مت سنے چونکہ بات دشمن کی آئی تھی نا پیچھے جنابی رونفرہ دشمن دو بچو تو ہود ہود بھی دشمن سے بچنے کے لیے اب تدبیر کر رہا ہے اور تدبیر ایسے کر رہا ہے کہ یہاں بچنا ممکن ہے یہاں تدبیر ممکن ہے کیسے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میرا دشمن ہے میں آجز بھی ہوں خاکسار بھی ہوں بے لباس بھی ہوں قداغر ہوں آقا لیکن آپ اس دشمن کی بات خدا کے لیے نہ سنیں خدا کا واسطہ دیتا ہے اب وہ کیسے واسطہ دیتا ہے تو رہا تسیل بھی سنو گفت شاہ برمانِ عورو قداغ گفت شاہ برمانِ عورو قداغ قولِ دشمن قولِ دشمن مشنو عزب ہے رے خدا یا خوبصورت کلام ہے گفت اے شاہ برمانِ عورو قداغ میں عور یعنی میں بے لباس اور قداغ مانگنے والا میں جو آپ کا قداغر اور مانگنے والا میرے تن پہ کچھ نہیں مسکین ہوگی قولِ دشمن مشنو کہا کہ یہ جو دشمن کی بات ہے اسے نہ سنیے بہرِ خدا خدا کے لیے اس کی بات نہ سنیے واسطہ کس کا دیر ہے تو میں بھی آپ کو کہتا ہوں خدا کے لیے قبول کی بات مت سنو میں ہدھ ہدھ کی مثل بن کر آپ سے کہتا ہوں کہ بہرِ خدا مشنو قولِ دشمن قولِ دشمن من سنو خدا کے لیے اس لیے کہ وہ دشمن ہے اور قولِ دشمنی سے اس قول سے دشمنی باہر آئے گی اور ہم دشمنی والے نہیں ہم معبت والے ہیں مت سنو مت سنو سنو نہیں آ کر دیکھو سنو نہیں آ کر دیکھو دیکھو اگر تمہیں کچھ نظر آئے تو پھر تم کبھی نہیں سنو شملائے گی چاہیے نہیں آپ شملائے گی فرمایا قولِ دشمن مشنو از بہرِ خدا تو میں بھی آپ سے کہتا ہوں یہی جملہ حد حد کا کہ قولِ دشمن مشنو بہرِ خدا خدا کے لیے دشمنوں کی بات نہ سنو سنو نہیں دیکھو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ نہیں سنو اس کے بعد فرمایا اگر میرا دعویٰ جھوٹا ہو حدود کہتا ہے اگر میرا دعویٰ جھوٹا ہو تو میں اپنا سر یہاں رکھ دیتا ہوں کلم کر دیتا ہوں میں اپنا سر رکھتا ہوں کلم کر دیجئے اور یاد رکھو جب حق کے بیان کا وقت آئے تو اس حق کی حقانیت کو بیان کرنے والے سچے انسان کی یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی طرف سے بیان کیے وہ حق کو جب حقیقت کی منزل دینا چاہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے اپنی گردن پیش کر دیتا ہے اگر میں نے سچ نہیں کہا تو میری گردن تم سے جدا کر دیجئے اگر میں جھوٹ بولا ہو حدود یہی کہتا ہے سلمان علیہ السلام سے کہ اگر میں نے اپنے دعویٰ میں کوئی جھوٹا بیان دیا ہو تو پھر میں اپنا سر آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ اسے تن سے جدا کریں گرنباشد ایک دارا میں اپنوں گرنباشد ایک دارا میں اپنوں گرنباشد ایک دارا میں اپنوں سر بے بر این گردن کرنا بر این گردن ایک دارا میں اپنے دارا میں اپنے دارا میں اپنے دارا میں سچا کرنے کے لیے ہود ہود اب تقدیر کی حقیقت کی طرف ساری کائنات کا رخ موڑ رہا ہے اور کہتا ہے میرا جو فن مجھے ملا ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں جیسے میں نے کہا ہے میں ویسا ہی ہوں جیسے میں نے کہا میں ویسا ہی ہوں لیکن یہ جو زاغ ہے یہ جو قوہ ہے یہ خدا کے حکم کا منکر ہے یہ منکر حکم خدا ہے یہ منکر قضاء قدر ہے یہ خدا کی طرف سے نافذ کی ہوئی قدرت اور اس کے تقدیر کے حکم کا منکر ہے ہزاروں اقل والی باتیں کریں ہزاروں یہ دعوے پیش کریں ہزاروں دلیلیں پیش کریں پھر بھی یہ کافر ہے کیا فرمایا پھر بھی کافر ہے کیوں کہ اس لیے کافر ہے کہ خدا کی طرف سے نافذ کی ہوئی قضاء کا منکر ہے جب قضاء خدا نافذ ہو جائے تو پھر وہاں نظر کیا کریں جب خدا کہہ دے نہیں ایسے ہوگا اب نظر کیا کرے اور اب آن کیا کرے کان کیا کرے قدم کیا کرے ہاتھ کیا کرے زبان کیا کرے کہاں جب خدا کی طرف سے قدر نافذ ہو جائے پھر صلاحیتیں نہیں خدا کا حکم دیکھنا پڑتا ہے بتاؤ انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا کیا خدا نے ان کو عقل نہیں دی تھی بولو نبیوں کے جسموں کو آروں سے چیرا گیا کہ نہیں تو وہ جو ایک وقت میں آسمانوں سے پار دیکھ کے خبر دیتے ہیں کیا انہیں یہ پتہ نہیں ابھی آرے سے جسم کٹھنے والا ہے بولو نا علم ہے نا علم میں کبھی نہیں لیکن یہاں حکمِ قضا نافذ ہو رہا ہے یہاں حواث کا اب کام نہیں رہا یہاں حکمِ خدا کام کر رہا ہے حکمِ خدا کام کر رہا ہے حضرتِ حسین کے زندگی ان کے زندگی دیکھو عقل نے تو بتایا ہوگا کہ یہاں اور کچھ نہیں سوائے موت کے ظاہری موت لیکن اس کے باوجود قضا و قدر سامنے حضرتِ عثمان بن افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمولی سی بات دی گئے ٹھیک ہے میں استفاة دے دیتا ہوں خلافت سے لیکن وہ کمیز جو انہیں خلافت کی پینائی گئی تھی کہاں میں نے خواب میں دیکھا کوئی اتار رہا ہے تو نبی پاک نے مجھے فرمایا کہ تمہیں کمیز پینائی جائے گی لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے تو مطرنے نہ دینا کہاں میں اس سے خلافت کی تعبیر لیتا ہوں آو کما قال تو قضا و قدر خدا کی طرف سے جب قضا آ جائے وہاں تدبیر کام نہیں کرتی وہاں وزڈم کام نہیں کرتی ابھی یہاں آپ کو یاد ہوگا غالباً اسی ایم سکس پر یا کسی موٹروے پر جب گاڑیوں کا تصادم ہوا تو اس روڈ کی گاڑی اٹھ کے دوسرے روڈ پر گئی یاد ہے آپ کو یعنی ادھر سے جانے والی گاڑی یا ادھر سے آنے والی گاڑی جب ایکسیڈنٹ ہوا تو یہ گاڑی اٹھ کے دوسری طرف چلی گئی اور اس طرف کے آدمی پتہ نہیں دنیا سے چلے گئے زخمی ہوئے لیکن بتا وہ جو ادھر جا رہا ہے وہ ڈرائیو پوری مکمل اعتماد سے کر رہا ہے اپنے اصول سے چل رہا ہے سیمنٹی مایلز این آور چل رہا ہے نظر بھی روڈ پر ہے اسے کیا پتا تھوڑی دیر سے وہاں ایک گاڑی اڑ کر آئے گی اور اس کو اس دنیا سے لے جائے گی فرمایا یہاں نہ حکمت کام آتی ہے نہ علم کام آتا ہے نہ حواس کام آتے ہیں نہ تجربے کام آتے ہیں جب قضاء کا حکم ہو جائے تو پھر بس اپنی ساری صلاحیتوں کو قربان کر کے خدا کے حکم کو قبول کرنا پڑتا ہے فرمایا یہ قوہ اسے یہ جال نظر آتا ہے ارے یہ جال قضاء کا حکم ہے یہ خدا کی طرف سے حکم مجھے جال نظر آتا ہے مجھے جال پورا کا پورا نظر آتا ہے لیکن قضاء کا جو حکم ہے وہ بھی تو پورا ہونا ضروری ہے کے نہیں یہ قوہ کافر ہے کیوں کہا اس لئے قضاء کے فیصلے کو نہیں مانتا قضاء کی قدر نہیں کرتا اور قدر کے جو فیصلے ہیں ان کو قبول نہیں کرتا لہٰذا اس دشمن کی بات نہ سنیں یہ ہزاروں عقل کی باتیں کریں پھر بھی ہے کہ کافر ہے ہزاروں دلائل دے سلمان علیہ السلام کہا کہ جتنی دلیلیں دے دیتا رہے لیکن یہ قضاء و قدر کا منکر ہے اور جو قضاء و قدر کا منکر ہو وہ مومن نہیں وہ کافر ہوتا ہے لہذا اس کی بات سننے کی ضرورت نہیں اب جو یہ وہ جواب دے رہا ہے ہدھ ہدھ دیکھو اس نے جواب دینے میں پہلے اپنی آجزی کا ذکر کیا اپنی انکساری کا ذکر نہیں اپنے آپ کو بے لباس کر کے پیش کیا اور نام کچھ بھی نہیں اور اپنے آپ کو گداغر بنا کے پیش کیا اور پھر کہا اس دشمن دیگر نہ سنے کیوں کہا اس لئے کہ یہ حکم خدا کا منکر ہے اور ہزاروں دلیلیں دے عقل اس کے پاس ہو پھر بھی کافر ہے یہ وہ کیسے کہہ رہا ہے ذرہا سنو زہو کو حکم خودارا مان کے رست زہو کو حکم خودارا مان کے رست گر ہزاروں عقل دارت کافر است کہا کہ زہو جو ہے یعنی یہ قوہ یہ خدا کی حکم کا منکر ہے اور وہ کیسے آپ جانتے ہیں نا جب قدر آتی ہے تو قدر کی دو سورتیں ہوتی یا قدر خیر ہوگی یا قدر شر ہوگی ایسا ہی کہہ قدر خیر ہی وشر ہی پڑا ہے نا آپ نے یعنی خدا کی طرف سے جو آپ کے لئے مقرر ہوئے یا وہ نقصان کی صورت میں آئے گا یا فائدے کی صورت میں آئے گا لیکن اس کا حکم نافذ ہو کے رہے گا یاد رکھو وہ تمام امور جن کا فیصلہ آدمی نے عقل سے کرنا ہو جن کا فیصلہ آدمی نے شعور سے کرنا آفیس صاحب وہ ضروری بات ہے میں آپ کو بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں آئے گوھر کرنا اس پر وہ سارے کام کہ جس کا انحصار عقل پر ہو شعور پر ہو فہم پر ہو آگہی پر ہو اور جاننے پر ہو علم پر ہو فہم پر ہو فراست پر ہو وہاں حکم قدر نہیں لگتا حکم قدر وہاں لگتا ہے جہاں فہم فراست عقل و شعور کسی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی ہے مثلا آپ نے دو راستے چننے ایک نیکی کا ایک برائی کا ہے یہاں قدر داخل نہیں ہوگی یہاں آپ کی عقل کام کرے گی بات سمجھے ہو کہ نہیں بہت اہم مسئلہ بتا رہا ہوں یہ الگ بات ہے کہ خدا کو پہلے سے پتا ہے کہ دونوں راستے جب دوں گا تو یہ کس راستے کو اختیار کرے گا یہ اپنے علمِ عزلی سے وہ پہلے ہی جان لیتا ہے یہ اس کا علمِ عزلی ہے لیکن جو قدر ہے وہ ان معاملات میں جہاں پہ عقل بھی کام نہ آئے فہم و فراست کام نہ آئے وہاں اکمِ خدا نافذ ہوتا ہے جیسے آپ چل رہے ہیں راستے میں تیز ہوا ہے اور درخت گرا اور آپ کے سر پہ لگا اور آپ فوت ہوگے ادھر عقل کیا کرے گا یہاں پروفیسر ہیں تو پروفیسر ہونا کیا فائدہ دے گا یہاں آپ کوئی ولی ہے تو ولی ہونا کیا فائدہ دے گا یہ عقل ہو فہم اور فیصلہ کرنے کی جگہ نہیں خدا کے فیصلے ہونے کے پورے ہونے کی جگہ ہے خدا کے فیصلے کے پورے ہونے کی جگہ ہے یہاں عقل اور شعور اور ذاتی رائے کا اور ذاتی فہم و فراست کا پورا ہونا ضروری نہیں حکمِ خدا کا پورا ہونا ضروری ہے سمجھا رہی کہ نہیں آپ یہاں خدا کا حکم پورا ہوتا ہے آپ جا رہے ہیں سیدھے سیدھے جا رہے ہیں کوئی آپ کو پتہ نہیں لیکن آپ کو ٹھکر لگتی ہے اور آپ گر جاتے ہیں تیز ہوا آتی ہے آپ پانی آپ جا رہے ہیں ہوای جہاز پر جا رہے ہیں اچانک وہ جو چلا رہے ہیں جہاز اڑا رہا ہے ماہر پائلٹ ہے تیس سال کا تجربہ ہے جتنے بھی یہ پائلٹ ہوتے ہیں تجربہ کار لوگ ہوتے ہیں لیکن جہاز کریش ہو جاتے ہیں کیا ہوتا ہے قضاء و قدر نافت اب یہاں عقل کیا کرے اس میں جائے مولوی صاحب بیٹھے ہوں اس میں کاری صاحب بیٹھے ہوں بڑے بڑے علیہ اکرام بیٹھے ہوں ہاں جی ہمجھائی کہ نہیں آپ اس میں چاہے نیک ہوں یا برے ہوں بس خدا نے جو قدر کا فیصلہ کرنا ہے وہ ہو کے رہے گئے کیا ہوگا تو کہا کہ یہ جو ہے خدا کا منکر ہے کیوں کہا کہ اس کے فیصلے کو نہیں مانتا یہ ذا فیصلے کو نہیں مانتا فرمایا کہ کہ میں تو اس جال کو دیکھ سکتا ہوں لیکن کیا کروں کہ اگر میری چشمِ عقل کو خدا پوشیدہ کر دے اس وقت میری چشمِ عقل کو چونکہ میں عقل صحیح ساری چیزیں جانتا ہوں جب چشمِ عقل کو خدا اگر اس وقت پوشیدہ کر دے اور خدا اپنا حکم پورا کرنا چاہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے میرا قصور نہیں یہ عظمت کی بات ہے کہ حکمِ خدا خدا آرہا اسے میرا مرنا نظر آرہا ہے خدا کو حکم نظر نہیں آرہا اسے میرا قفص میں قید ہونا نظر آرہا ہے یہ نظر نہیں آرہا کہ خدا کی قدر پوری ہو رہی ہے فرمایا میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میری نظر کے جو کام ہیں وہ اللہ وچھل کمال میں کا